دل کے اندر کے خون کا حکم کیا ہے اور تلی کے کھانے کا حکم کیا ہے دل کے اندر جو خون رہ جاتا ہے وہ ہے پاک مغدر کھانے میں تو اس کو ایسے بھی دل نہیں کرے گا تو اس کو کھایانا چاہے اور تلی یہ خود پورا پوری کے پوری تلی اور ساتھ میں کلے جی کو بھی لے لو تلی اور کلے جی یہ دونوں ہیں خون حدیث پاک میں ہمارے لئے دو مردے اور دو خون حلال کیے گئے دو مردے سے مرد مچھلی ٹڈی مچھلی بھی اور ٹڈڈی بھی یہ حلال ہیں یعنی ان کا شریع زبان نہیں ہے یہ مرے بھی حلال ہے لیکن مچھلی میں یہ ہے کہ اگر پانی کے اندر طبعی موت نیچرل وہ مر گئی نیچرل یہ ہے اور الٹی تیر گئی مچھلی تو اب یہ حرام ہو گئی ویسے پانی سے باہر نکالی اور مر گئی تو حلال ہے یا کسی بھی سبب سے پانی کے اندر بھی مری تب بھی وہ حلال ہے اور ٹڈڈی ٹڈڈی بھی مری بھی حلال ہے اور دو خون دو خون سے مراد تلی اور کلے جی کلے جی مننگ لیور جگر بھی اس کو بولتے ہیں کلے جی کے اندر بھی خون ہوتا ہے تو وہ بھی پاک ہوتا ہے لیکن دارے کے طبیعت انسانی اس کو کھانا پسند نہیں کرتی تو دو ڈالتے ہیں اور یہ درست اچھا ہے دو ڈالا جائے ہاں بعض وقت بیچنے والے ہیں اس پر دل کا خون یہ ڈالتے ہیں نہیں چھوڑتے ہیں دیکھا ہے تو کلے جی کو تھوڑا چمکا دیتے ہیں اب اگر کلے جی باسی ہے پرانی ہے پرانی ہوتی ہے برف میں اس کو چمکانے کے لیے کہ تازہ لگے اب تو یہ دھوکہ ہوا گناہ ہوا مگر چونکہ دل کا خون پاک ہے تو اس لیے نہ پاک نہ ہوئی تو دھوکہ نہ دیا جائے اور تازہ کو بھی اس لیے ڈالا خون کہ زیادہ چمک جائے گی یہ بھی دھوکہ ہی تو ہے منہ کلے جی پر خون ڈالنے کا کیوں مطلب فائدہ کیا ہے خون ڈال کے چاہتے ہیں کیا ہے سوائے اس کے کہ یہ تھوڑا خوبصورت لگے چمکے دل آدمی مطلب پگھڑ لے اس کو تو اس طرح نہ کیا جائے اور اگر دل کا خون نہیں مجسر ہوتا ان کو تو یہ جو زبا کے وقت جو خون نکلتا جانور کے یہ وہ خون بھی کلے جی پر ملتے ہیں یہ دیکھا نہیں میں نے دیکھنا یاد نہیں مجھے دل نچوڑنا یاد ہے یہ بلتے ہیں ملتے ہی ہیں تو اگر واقعی ایسا ہے کہ زبا کے وقت نکلا ہوا خون کلے جی پر ملتے ہیں تو توظارہ کے اب یہ کلے جی ناپاک بھی ہو گئی دھوکہ تو موجود ہے وہ دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کرتے ہیں تو ان سب کاموں سے توبہ کرنا چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے کلے جی ناپاک کر دی تو دونہ بھی اب ضروری ہو گیا اور مشکل یہ ہے کہ یہ تکا بوٹی جو ہوتی ہے یہ کلے جی یہاں اور جو بناتے ہیں یہ یہ غالباً دوتے نہیں ہو گئے کیونکہ میں نے جو دیکھا نہیں یہ کلے جیاں اور یہ جو بھی اس طرح کی توے پر میں اس طور میں کٹا کٹ نام نہیں تھا لیکن توے پر یہ بھونتے تھے تو میں نے ان کی ٹوکریاں دیکھی یہ خونہ لہو تھا اس میں نکال گیا ڈالنا پھر مال و مسالہ جو بھی چڑکنا تو خوشبو اڑے اور آدمی پکڑ لیں اس طرح باربیو کیوں جو کرتے بھوٹیاں یہ بھی نہیں دوتے یہ ان میں ایک مطبع بات ٹھسی ہوئے دماغ میں باقی یہ ٹھسی ہوئے صحیح نہیں ہے وہ یہ کہ دھوئیں گے تو اس کا ٹیسٹ کم ہو جائے گا اسی طرح اپنے جو کڑائی گوشت موہ میں پانی آ رہا ہے یہ بھی یہی بتا دیں گے دھوئیں گے تو وہ دھوتے نہیں اس کو ٹیسٹ بچانے کے لئے اس طرح بغرد ہوئے پکانے کی ترکیب کی جاتی ہے اس طرح قیمے کا میں کئی وار بتا چکا ہوں کہ قیمے میں یہ کیا کیا علاوالا جو ملاوٹ کرنے والے لوگ سب ایسا نہیں کرتے لیکن جو کرتے ہیں غلط کرتے تو وہ کیا چاہ ملاتے ہیں تو پھر مسالی بھی پیسے ہوئے ہوتے تو یہ دھونے کا کونسپٹ نہیں ہوتا قیمے میں جو کباب سمو سے بنتے ہیں اس میں بھی یہ تصور ہے کہ دھویں گے تو اس کا ٹیسٹ کم ہو جاتا ہے میرے خیال میں ایسا نہیں ہے گھروں میں دھو کے پکتے ہیں اور ٹیسٹ ہوتا ہے کھایا جاتا ہے اب ایسا ٹیسٹ کیا گیا نجاست گند پیٹ میں اتار لوئر سے ٹیسٹ پر تو آکھ تو ٹیسٹ وہ جس کو شریعت بھی مطلب پروٹیکشن دے ہاں جو پتا نہیں ہمیں کہ اس میں یہ ناپاک ہے تو پھر وہ میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں تو تو کھا سکتے ہیں کنفرم بتا ہے کہ یہ حرام ہے کہ انہیں ناپاک ہے خون والا ہے بہتے خون والا پھر تو کھانا حرام ہو جائے گا یقینی طور پر ہماری اس میں نولیج معلوم آتا ہے تو ایسا کرتے ہیں یہ ہے مطلب لیکن میں ہر فرد کوئی سا نہیں کہتا ہے کہ وہ کرتا ہے نہ ہر سموسہ ہر کباب کو میں ناپاک کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے دھوکر بھی پکاتے ہوں گے اللہ بہتر جانے دنیا بھری پڑی ہے لیکن دنیا دیکھئے بالی ہے یہ بھی کہہ سکتا ہوں یہ بار بھی کیوں والے بس بھی آپ دن آگئے خوب دعوتیں کریں گے اس میں بھی بس یہی مسئیبت یہ پکانے والے لائے جاتے ہیں وہ دھوئیں گے نہیں بغیر دھوئے پکاتے ہیں اب یہ کہ خون لگا ہوا یا نہیں لگا ہوا یہ کنفرم نہیں ہے اس لئے اس لئے اس کو ناپاک نہیں کہیں گے لیکن شاید آپ نے دیکھا ہو خون کی پانی کی والتی رکھی ہوتی ہے جب گوش چمڑا اتر جاتا ہے تو اس میں چھوری دھوئی ہوتی ہے ان کی خون والے ہاتھ دھوتے ہوتے ہیں یہ ہاف ریڈ پانی کہ کیا کہہ کچھ نہ کوئی خون کی سرخی نظر آ رہی ہوتی ہے نہ بھی نظر آئے بہتے خون والی انگلی بھی اس میں ٹچی کر دیا خون نظر نہیں آتا ڈال دی اس میں ناپاک انگلی ناپاک تو ساری بالتی کے پانی ہو گیا تو بہرحال یہ وہ پانی جو نا اس سے یہ خون اندر ہوتا رہا جو گوش کے اندر خون رہ گیا زبا کے بعد وہ پاک ہوتا ہے اس کو بہانے کے لئے ناپاک پانی بکر آئے تو اس کو پرسے گائے تو اس کو لٹے لٹے یہ ڈال رہے ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ اچھا خود پاک گوشت ہوتا ہے اس کو ناپاک کیا جاتا ہے اب وہی ٹھا ٹھو ٹھا 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 کر کے مسئل سے چامپے کھانے کا انتظار کر رہے ہوں گے ایک دوسرے کو دعوتیں دے دے گئی ہوں گے مہربانی کیجئے کھائیں باربیو کھانے میں باربیو چامپے کھانے میں اس کی دعوتیں کرنے میں دل خوش کرنے کے لئے آپ کرتے ہوں مدینہ مدینہ لیکن اس میں یہ کہ عورتیں مرد مکس اگر کرتے ہیں گانوں کی ریل پیل ہوتی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے ناتوں کی کیسے دکھائیں اور خاندان کی جو اس طرحی بینے وہ الگ کمرے میں ہوں یہ الگ کمرے میں ہوں شریعت کا لحاظ تو معاف تو نہیں ہوگا وہ تو کرنا ہوگا چاہیے عید ہو شبہ براعت ہو شادی ہو یا غمی ہو پردہ تو باقی رہے گا نا شریعت کا تو قرآن کا حکم ہے نا پردے گا تو تو یوں مطلب یہ کہ یہ خرابیاں بہتے ہیں ان چیزوں میں گناہ کہ بغیر ہماری دھوتیں یعنی کہ یسا دور ہے کہ ہوتی ہے ایسا نہیں ہے لیکن جو حالیں وہ آپ کو پتا ہے حال تو مجھے نکلے حال تو میرے جھال کتنا بے حال ہوتا ہے ادھر اڑتے ہیں ادھر مرد پتلا سا کپڑا پھر عورتوں میں بھی مرد جا کر مردوں کی سرویس مرد جا کر یہ مومیاں بنا رہے ہیں کھانا تقسیم کر رہے ہیں بھئی کون ہے یہ بھئی مقصود ہوتے ہیں الٹے سیدھے وہ لباس پہن کر یہ عورتوں میں تو یہ ہے ان کے اندر دل نہیں ہوتا ان کے اندر نفس نہیں ہوتا ان کی آنکھوں میں ہوس نہیں ہوتی ہے مرد ایک مرد بھی آپ کی ماں بینوں کے اندر ایسی دعوت میں جانا کسا کہ جہاں پتا ہے کہ غیر مردہ کر اپنے کو بی بی جی کہیے کہ پیش کریں گے کیا ہے اور آپ کو ہو کیا گیا حیاء کہاں ہے مزاروں میں چلی گئی یہ سب کے لئے یہ مدنی پھول ہیں میرے لئے بھی ہیں آپ کے لئے بھی ہیں ہم سب کو چاہیئے کہ ہم قدم قدم پر اللہ و رسول کے احکام پر عمل کریں اور غور کریں کہ یہاں جائیں گے تو گناہ سے بچنا impossible ہو جائے گا تو پھر ریورس گیر مار دیں صحیح بات یہ بندہ ناراض ہوگا اور جائیں گے تو رب ناراض ہوگا تو چاہیں سب ناراض ہو جائیں رب راضی رہے تو بیڑا پار ہے اور سب راضی ہو گئے رب ناراض ہو گیا تو پھر بیڑا غرق ہے بیڑا پار کرنا ہے جنت میں جانا ہے آقا کے پڑوس میں انشاءاللہ جگہ ملے گی انشاءاللہ ہماری تو یہ تمنہ ہے اس لئے شریعت کی پابندی اللہ اور رسول کے احکام پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کرے دل محتر جائے میری بات صلو علیہ العبیب صلو علیہ محمد